بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیلری کے چپٹر میں ہم نے 3 important questions جو basic questions تھے ہمارے اس کے پر ہم نے بات کی تھی اور جو 3 important questions تھے وہ کس بنیابتے ہم نے علیہ دا کیے ہوئے تھے وہ اس basis کی اوپر علیہ دا کیے ہوئے تھے کہ یہ وہ areas ہیں جس میں اگر آپ mistake کر جائیں گے تو پھر سیلری کے سوال میں کافی مدلہ اس کا solution ہی برکو غلط ہونے کا جانس ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کو بہت اچھے طریقے سے ان تینوں questions کو understand کرنا ہے یہ previous ریڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی اب ہم روٹین کے جو سیلری کے areas ہیں اس کے پر بات کرتے ہیں کہ جو سیلری income کا جو case ہے اس کو decide کرنے کے لیے کیا procedure adopt کیا جائے گا کیا کیا جائے گا سو سیلری income کا case کرنے کے لیے case کو solve کرنے کے لیے ہم نے اس کو چار areas میں divide کیا ہوئے first part is about the definition second is about deductions کہ سیلری کے head of income میں کوئے گا ہم deductions minus کا سکتے ہیں اس کی ہم بات کریں گے third will be about perquisite facilities benefits اس کی taxation کیسے ہوگی and fourth is about exemptions کہ سیلری کے chapter میں exemptions کیا گیا ہیں سو یہ چار ویڈیوز میں ہم اس کو cover کریں گے first ویڈیو میں سیلری کے definition میں کیا گیا چیزیں ہی شامل ہیں second ویڈیو میں definition میں کوئی specific treatments اگر کچھ items کے بتائیں میں تو اس کے پر بات کریں گے third میں اور ساتھ میں deductions بھی کیونکہ اس میں کوئی خاص بات ہے نہیں third میں ہم پر کریں گے benefits کی taxation کی پر بات کریں گے fourth میں exemptions کے پر سیلری کی definition کو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں سیلری جو ہے اس کو define کیا گیا ہے section 12 میں subsection 2 میں and it says کہ it is amount received by employee from employment weather capital اور revenue nature now cap 2 کے level پر اگر آپ نے accounting نہیں پڑی گی تو بس اتنا ذہن میں رکھنا ہوگا کہ capital items وہ ہوتے ہیں جو کہ asset کی nature میں ہو یعنی جو ایک سال سے زیادہ استعمال ہو سکتے ہیں سادہ سادہ ترین الفاظ کے اندر اور revenue items وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی مطلب one year کے usage جو asset یا liability nature کے items ہوتے ہیں جن کا ایک سال سے زیادہ استعمال ہو سکتا ہے وہ capital nature کے items سمجھ لو اور جو ایک ہی سال میں use ہو کے ختم ہو جائے گا وہ revenue items آپ اس کو گولیں گے ٹھیک ہے so accounting میں تو یہ کافی ایک لمبا area لیکن وہ چونکہ accounting کا topic ہم اس کی detail میں نہیں جا رہے اور یہ examiner کا بھی چونکہ focus point نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ capital item کونس ہے revenue item کونس ہے تو we will simply say کہ یہ مطلب ہم بس اسی طرح سے اس کو understand کر لیتے ہیں for example اگر employer نے آپ کو car دے دی تو یہ ظاہرہ ایک سال سے زیادہ use ہونے والا item ہے تو it's an item of capital nature اور اگر employer نے let's say آپ کو cell phone دیا ہوا ہے یا کوئی ایسا item ہے کہ جو ایک ہی سال میں سمال ہو کے ستم ہو جانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ revenue item ہے تو چاہے وہ capital item ہو چاہے revenue item ہو اگر وہ employment سے آپ کو مل رہے تو اس کا head of income ہے اس کو salary کے head of income میں لکھا جائے گا اس میں شامل ہے it includes pay کا مطلب تنخواب wages کا مطلب ہوتا ہے ڈیہاڑی یہ جو daily wages کے اوپر آپ نے ارسو اگر آپ کو آپ کا remuneration decided ہے monthly basis پہ تو pay اور اگر hourly daily basis کے اوپر decided ہے بیشک ملتا 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 لیکن اگر کوئی آپ کا hourly rate decided ہے تو آپ wages مل رہے ہیں other remuneration اس کے علاوہ کوئی اور معافضہ remuneration معافضے کو کہتے ہیں leave pay leave pay میٹمنٹ کو قائم رکھنے کے لیے ان کو چھٹی بھی دیتے ہیں ساتھ میں leave pay بھی دیتے ہیں overtime usually lower care employment کے وہاں پہ یہ دیا جاتا ہے اور جب آپ نے اپنی مقرر کردہ اوقات سے زیادہ کام کرنا ہو timing سے زیادہ کام کرنا ہو تو پھر آپ encouragement کے طور پہ overtime دیا جاتے ہیں مثلا جیسے security guards ہیں security guards کی usually 24-7 duty ہوتی ہے کہیں بھی بھی اگر لٹسے بینک میں کام کر رہے تو 8 8 گھنٹے کی 3 shift بنا 24 گھنٹے دن کے جان اس کی تو اگر کوئی کسی نے double shift کیا تو پھر یا اس نے late کام کیا تو اس کو ایک اضافی تنخواہ دی جاتی ہے آپ کے اچھی performance کو مدد سے رکھتے ہوئے سو management decide کر کے آپ کو دے سکتی ہے بونس commission usually یہ sales کا جو staff ہوتا ہے جو field کے اندر کام کر رہے یہ ان کو employer دیتا ہے commission commission اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے مثلا جیسے کوئی property account کرتا وہ بھی commission لے گا کوئی بیڈیوں کی sale purchase کرتا وہ commission لے گا لیکن وہ commission salary head of income میں tax نہیں ہوگا کیونکہ ضروری ہے ہم نے پچھلے lecture میں بات کی اس کے پر employment relationship exist کرتا ہوگا employer employer کے درمیان تو پھر جو بھی پیسہ سیلری head of income میں جائے گا so commission will be salary head of income if it has been received from employer so employer سے اگر ملے گا تو commission salary head of income ہے لیکن اگر یہ ملے گا اس سے employer کے الابہ کسی سے تو پھر head of income salary نہیں ہوگا پھر لیکھنا پڑے business ہے other sources اسی طرح fees اگر employer سے مل رہی گیا تو salary head of income ہے gratitude is post employment benefit post employment benefit ہم کہتے ہیں جو ملازمت ختم ہونے کے بعد آپ کو benefit دیا جاتا ہے جتنے بھی salary کے areas ہیں جو آپ time period ہے employment کا employment شروع اس date ختم ہوگی جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں basis of taxation والے جو three important questions تھے اس میں basis of taxation کے اندر ہم نے یہ discuss کی گئے بات کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے join نہ کیا ہو یعنی joining سے پہلے employer آپ کو join کرنے کے لیے کچھ مراد دے پہلے جیسے سیلری کے head of income میں ٹیکس کیے جائیں گے کچھ پیسے آپ کو during employment ملیں گے کچھ پیسے آپ کو employment ختم ہونے کے بعد ملیں گے یہ جو بعد میں ملتے ہیں these are called post employment benefits یعنی آپ کو ملازمت ختم ہونے کے بعد ہی فائدے مل جیسے سرکاری ملازمت کو ریٹائیمنٹ کیا جیسے سرکاری ملازمت کو کیا جاتا ہے تو ہم اس کو بولیں گے یہ کونسے والے benefits جو یہاں پہ لکھا ہے that is Gratuity is also post employment benefit اور Gratuity payment کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی last drawn salary ہے اس کو multiply کر دیا جاتا ہے آپ کے number of years of service جتنے سال آپ نے نوکری کی اس سے ملتبلہ کر رہی جاتا ہے تو جواب بنتا ہے that is called Gratuity اور یہ post employment benefit یعنی ملازمت ختم ہونے کے بعد آپ ملے گا تو یہ بھی salary کے head of income میں Gratuity بھی salary کے head of income میں ٹیکٹ کیے رہے ہیں Work condition supplements Work condition اچھا اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی ہم ان ساری یہ جو ہم salary کے definition چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ salary میں شامل کیا کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ساری چیزیں taxable بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی ہو سکتا ہے اس میں exemptions ہو کچھ چیزیں ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی ہم صرف یہ بات کریں کہ کون سی چیز salary میں شامل کی جائے گی salary کے definition میں شامل ہے جب ہم نے head of income میں calculation بتانی ہوگی تو definitely اس میں صرف کوئی چیز exempt from tax ہے تو ہم اس کو add نہیں کریں گے اپنی taxable income بناتے ہیں ناری طرح work condition supplements اگر آپ کی working conditions ایسی ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی supplement کوئی ایسی employee کی طرف سے facility حاصل ہے تو tax law اس کی salary کے definition میں ہے again چونکہ آپ employer کا کام کرنے کے لیے وہ لے رہے ہوتے ہیں facility ہم اس کو taxable income میں شامل نہیں کیا ہوتے ہیں لیکن salary کے definition میں شامل کیا ہوا ہے مثال کے طور پر جیسے nitrogen plants کے اوپر engineers کام کر رہتے ہیں وہاں پر gaseous emissions ایسے ہوتے ہیں یہ جس سے throat infections وغیرہ ہو جاتی ہیں تو وہ usually all-purge yaming bag جو oil کا pouch ہے ان کو دے دیتے ہیں کہ اس کا تھوڑا تھوڑا سپ لیتے ہیں تھوڑا دے باتا تاکہ infection آپ کو ڈیوی ہے tax law says کہ salary میں included to ہے لیکن آگے پھر ہم exemption میں پڑھ لیں گے اس کو جا کے یہ taxable income میں نہیں آتی آپ کی tax calculation بناتے ہوئے income کا part نہیں منایا جائے گا perquisites perquisites کے بارے میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ perquisites ہم کس چیز کو بولتے ہیں perquisites ہم بولتے ہیں employer کی طرف سے کوئی بھی ایسی facility جو کہ perquisites کا word یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس کا meaning کیا ہوتا ہے perquisites perquisites ہم بولتے ہیں کسی بھی employer کی طرف سے کوئی بھی ایسی facility جو cash میں آپ کو نہیں دی جاتی ٹھیک ہے لیکن آپ کے کسی expense کو reduce کر دیتی ہے یا بلکل ہی zero کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے مثال کی طور پر اگر آپ کے employer نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کے بچوں کی school کی fee سم دیں گے اب employer جا directly school کو fee سدا کر رہا ہے ٹھیک ہے employer کی طرف سے employer کی طرف سے پیسہ directly school کو جا رہا ہے آپ کی جیب میں نہیں آ رہا ہے اس مطلب آپ کو cash تو نہیں ملے لیکن آپ کا یہ expense کم ہوں گے اسی طرح employer کہہ جی کہ میں آپ کا سارا علاج کا سرچہ اٹھاؤں گا اور ہم directly hospital کو payment کر دیں گے آپ بچ جا کے علاج کروا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی expense کو employer reduce کر دی ہے اسی طرح اگر employer کہتا ہے کہ ہم آپ کو accommodation دے جیتے ہیں مالک مکام سے rent agreement کر لیتا ہے اور آپ کو accommodation تو اس ہے perquisite تو perquisite جو ہوتے ہیں پرقوزٹ وہ آپ کی کسی expense کو reduce کرتے ہیں اور پرقوزٹ کا ہمیشہ directly link ہوتا ہے actual expense کے ساتھ it is directly linked to پرقوزٹ کے contrast میں جو term استعمال ہوتی ہے that term is called allowance 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 جو ہوتا ہے اس میں اور perquisite میں سب سے بڑھا difference یہ ہے کہ ایک تو allowance جو ہے وہ cash میں آپ کو ملتا ہے yes اور allowance کا link جو ہے وہ آپ کے actual expense کے ساتھ نہیں ہوتا وہ اس چیز کے ساتھ link نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک تو خرچہ کے لئے for example اگر employer آپ کو medical allowance دے دے تو اب آپ کا بیمار ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو زیادہ خرچہ ہوتا ہے بیماری پر اس بات کا employer سے کوئی تعلق نہیں medical allowance اس نے آپ کو دے دیا لیکن اگر وہ کہے کہ میں آپ کو medical reimbursement دیتا ہوں یا میں آپ کو hospital بتا رہتا ہوں وہاں سے علاج کرلو آپ نے خرچہ نہیں کرنا تو یہ پھر perquisite ہو جائے گا اسی طرح اگر employer یہ کہے کہ میں آپ کو accommodation دیتا ہوں آپ اس accommodation میں رہ لیں تو ہم اس کو بولیں کہ یہ کیا ہے یہ perquisite ہے لیکن اگر employer بولے کہ میں آپ کو house rent allowance دیتا ہوں تو اب آپ اپنے ہی گھر میں چاہے رہتے ہوں تو یہ allowance یہ allowance کہلائے گا کیونکہ اس کا یا قرائے کے گھر میں رہتے ہوں یہ house rent allowance کی amount ہے یہ fixed آپ کو تنخواہ کے ساتھ ملتی رہے گی so allowance is a fixed amount جس کا actual expense سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جبکہ perquisite جو ہے وہ directly link ہوتا ہے actual expense کے ساتھ so perquisite means items provided by employer in kind اور cash reimbursed for expenses other than office purposes so جیسے یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ cash میں تو نہیں ملتے لیکن اگر وہ cash کی reimbursement ہے تو بھی وہ perquisite ہے reimbursement سے مراد یہ ہے کہ employee پہلے خود خرچہ کر دے گا پہلے وہ خود employee خرچہ کر دے گا expense کر دے گا اور پھر employer کے پاس جائے گا کہ یہ پیسے مجھے دے دیں تو اس کا مطلب یہ جو reimbursement ہے یہ بھی perquisite بنے گا کیونکہ یہ actual expense کے ساتھ link ہوتا ہے آپ کا جو اچھے خرچہ ہوئے وہی employer آپ کو دے گا سو یہ یہاں پہ ایک confusion جو clear کر لیں وہ یہ کہ میں نے start میں ہی کہا تھا کہ یہ cash میں نہیں دیا جاتا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ reimbursement کے علاوہ کے cases ہیں reimbursement کے case میں تو definitely آپ کو cash ہی ملے گا لیکن again وہ اس cash کا direct آپ کے actual expense کے ساتھ اگر تعلق ہے تو پھر وہ perquisite ہے اور اگر cash کا direct expense سے تعلق نہیں ہے اور آپ کو fixed amount ترہاں میں ملتی رہتی ہے تو پھر ہم اس کو بولیں گے کہ وہ perquisite نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے وہ allowance ہے ٹھیک ہے جی so allowance اور perquisite میں یہ آپ فرق سمجھ دیں اچھی طرح سے اس کو فردر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا جب ہم medical کے اوپر medical کے ہم جب بات کریں گے it includes services of housekeeper گھرے لو ملازم driver you know it gardener mally domestic assistant again کوئی جیسے batman آرمی میں ہوتے ہیں اس طرح کوئی domestic assistant ملا ہوئے تو utilities اگر آپ کا telephone بجلی gas پانی یہ اس سے کوئی bill employer کیونکہ actual expense وہ پی کر رہا ہے any obligation of employee to employer waived off by employer employer کو آپ کا قرضہ کوئی obligation ماف کر دے تو وہ بھی perpetrate ہے any obligation of employee to another person paid by employer employee نے کسی third person کو کوئی amount pay off کرنے کی جو employer pay کر رہے تو وہ بھی perpetrate ہے fair market value of property transferred to employee reduced by any payment made by employee employee اگر کوئی بھی property employer employee کو دیتا ہے for example let's say its its car جو employer کو provide کر دی اور اس کی value تھی let's say پانچ لاکھ روپے اور employer نے کہا کہ جناب آپ ایسا کرو کہ یہ پچاس زار میں لے لو میرے سے تو پچاس زار روپے جو employee نے پیٹ دیئے ہیں employer کو وہ منس کر دیں گے پانچ لاکھ میرے سے اور ساڑھے چال لاکھ روپے کو پرپیجٹ تصور کیا جائے گا اور اس کو salary income کا پارٹ بنایا جائے گا اگر employer نے یا آپ کے نام گاڑی transfer کر دی تو پھر ہم اس طرح سے اس کا treatment کر لیں گے تو یہ سیمپل mathematics ہے آپ کی salary کے head of income میں شامل کر دیا جائے گا Allowances جیسے یہ allowance کا word آپ پڑھیں یا سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک fixed amount جو salary میں مل رہی ہے جس کا actual expense سے کوئی تعلق نہیں cost of living allowance یہ ایک اس طرح type of مہنگائی allowance جب مہنگائی زیادہ تو آپ کو living cost of living allowance دے جاتا ہے subsistence allowance یہ بھی ایک طرح کا مہنگائی allowance ہی ہے rent یعنی کہ allowance house rent allowance utilities allowance education allowance entertainment allowance travel allowance except for official tours تو official tours کیلئے جو travelling allowance ملتا ہے وہ salary کا part نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو دفتر کا خطہ ہے باقی یہ سارے allowances جو ہیں وہ salary کا part ہوتے ہیں اور ان سارے allowances کو جو بھی نام ہیں اس نام ان کے expense سے ان کا directly کوئی link نہیں ہوتا یہ fix amounts مل رہی ہوتی ہیں آپ کو expenditure by employee but paid by employer other than official purposes کوئی بھی employee کا personal expense جو employer کہے کہ جی ہم ادا کر دیتے ہیں سارے یہ others کر کے لکھے law میں although perquisites میں یہ cover ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی خطہ اگر employee کا employer ادا کر دے تو اس کو بھی کہا کہ یہ sell income کا part ہوگا pension اور annuity یہ بھی sell income کا part پسور کیا جائیں گے although یہ دونوں کے دونوں post employment benefits ہیں ملازمت ختم ہونے کے بعد آپ کو میٹے ہیں اچھا جی pension اور annuity میں main difference کیا ہوتا ہے کہ اگر number of years defined ہوں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ میری job ختم ہونے کے ایک دو تین چار سال تک مجھے کوئی fix amount ملتی رہے گی تو اگر آپ کو number of years معلوم ہے اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ number of years کتنے ہیں جب تک مجھے کوئی amount ملے گی کب ملازمت ختم ہونے کے بعد تو ہم اس کو بولیں گے کہ یہ ہے annuity اور اگر number of years define نہیں کیے گئے بس جب تک زندہ ہو تب تک ملیں گے کوئی fix amount periodic amount تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے pension so annuity کا feature یہ ہے کہ اس میں number of years جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں defined ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور pension کی case میں number of years جو ہیں وہ define نہیں ہوتے کہ آپ کو ملازمت ختم ہونے گے کتنے عرصے تھے آپ کو کچھ fix amount ملتی رہے گی اچھا دسکرپشن میں چھوڑ دوں گا تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں مت کیوڑ چھو میرے لائے نیجی ڈاؤنلوڈ دوسیقی